My name is فرمانولا خان from خیبر میڈیکل یونیورسٹی پیشاور آج کا ہمارا یونٹ ہے ترمینالوجی and basic definitions in anatomy and physiology تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ہمارے ویڈیو کو اور شیئر کریں Definitions no medicine without physiology no surgery without anatomy میڈیسن ہم کب یوز کرتے ہیں میڈیسن ہم تب یوز کریں گے کہ جب ہمارے پاس باڈی کا فنکشنل جو ہے وہ خراب ہو جائے کسی بھی آرگن کا کسی بھی سسٹم کا کسی بھی ٹیشو کا تو پہلے ہمیں فیزیالوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ what is physiology ہمارے باڈی کا نارمل فنکشن کونسا ہے اگر ہٹ ہے تو وہ کونسا فنکشن پر فارم کر رہا ہے لنگز کونسا فنکشن پر فارم کر رہا ہے کڈنی کا فنکشن کیا ہے لیور کا فنکشن کیا ہے تو جب ہمیں فیزیالوجی پتہ ہوگی تو تب ہمیں پتہ ہوگا کہ فیزیالوجی میں چینجز کب آتے ہیں اور اگر فیزیالوجی میں چینجز آتے ہیں تو ہم میڈیسن کون سے یوز کریں گے تو میڈیسن یوز کرنے کے لیے ہمیں فیزیالوجی کا پتہ ہونا چاہیے اس لئے کہا گیا ہے کہ no medicine without physiology کہ فیزیالوجی کا پتہ نہ ہو تب آپ کوئی بھی میڈیسن نہ یوز کر سکتے نہ prescribe کر سکتے نہ administer کر سکتے ہیں دوسرا ہمیں no surgery without anatomy سرجری میں ہم کیا کرتے ہیں سرجری میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی کا کوئی بھی آرگن یا وہ اس میں obstruction آ گئی ہے جس طرح کے ڈینیو میں obstruction آتی ہیں یا اس کا shape کم ہو رہا ہے یا اس کا shape بڑھ رہا ہے اس میں چینجز آتے ہیں اس کا خراب ہو رہا ہے سائز میں فرق آ رہا ہے تو تب ہم کیا کرتے ہیں سرجری کرتے ہیں لیکن سرجری ہم تب کریں گی جب ہمارے پاس نارمل ایناٹمی کا پتا ہو کہ نارمل shape کون سا ہے جب نارمل shape کا پتا ہوگا تب ہم سرجری کریں گے تو کہتے ہیں no surgery without anatomy سرجری کرنے کے لئے آپ کو ایناٹمی کا آنا ضروری ہے ایناٹمین فیزیالوجی فیزیالوجی کی definition this is the study of function of argon our body our cell ہمارے جسم میں جتنے بھی argon ہیں heart ہیں liver ہیں kidney intestine liver جتنے بھی argon ہیں ان کا function کیا ہے ہمارے باڈی میں جتنے بھی cells ہیں جتنے بھی tissue وغیرہ ان سب کے function کو ہم physiology کہتے ہیں so the study of function of the body argon cells is called physiology anatomy the study of structure shape size location of an argon our cell is called anatomy anatomy ہمارے پاس body argon tissues کے shape size location اس کی study کو ہم anatomy کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے pathology the study of abnormality or disease is called pathology pathology کیسے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی abnormality آتی ہیں disease آتی ہیں dysfunction آتے ہیں اس کے study کو کہتے ہیں pathology pathology the study of cause of a disease is known as pathology اور ہمارے پاس کوئی بھی abnormality disease آگئی ہمارے جسم میں تو اس کی study کو ہم کریں گے pathology کہیں گے pathology اور یہ کس وجہ سے آتی ہیں cause of a disease مثال کے طور پر malaria is caused by plasmodium hepatitis is caused by virus poliomylitis is caused by poliovirus throat infection is caused by bacteria تو یہ جتنی بھی cause ہمارے پاس ہیں اس سب cause کو ہم پڑھیں گے ایٹی آلوجی میں cell جیسے کہ آپ لوگوں پتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا the basic structural and functional unit of life is called cell arginilis arginilis cell کے درمیان cell کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے body particle ہوتے اس کو کہتے arginilis اس میں ہمارے پاس cell membrane nucleus ribos mitochondria ان سب ان سب کے اپنے اپنے کام ہے تو یہ small argin of cell which perform a particular function is called arginilis آپ FEC میں بھی پڑھ چکے ہیں arginilis ہمارے ہر arginilis کا اپنا کام ہے ribosome کا کام protein synthesis میں ہے nucleus کا کام DNA کے protection اور DNA کی synthesis میں ہے cell membrane کا کام protection of the cell membrane کے through osmosis ہوتی ہے mitochondria is called powerhouse of the body of the cell lysosome lysosome ہمارے پاس digestive enzymes جس میں ہوتے ہیں cell کے تو جتنے بھی arginilis ہمارے باڈی ہمارے پاس cell میں ہیں ان سب کے اپنے اپنے function ہیں tissue tissue ہمارے پاس a tissue is defined as group of similar cell that perform a specialized function is called tissue وہ ہمارے پاس similar cell type of cell ایک ساتھ ہو کے ایک specialized کام کرتے ہیں ایک specialized function سرانجام دیتے اسے کہتے ہے tissue two or more tissue combined to form argon آچھا tissue کے example کہ ہیں epithelial tissue ہمارے پاس connective tissue muscular tissue nervous tissue lymphatic tissue تو یہ جتنے بھی tissues ہیں اس میں ہمارے پاس similar type of cell ایک cut ہو کے ایک specific کام سرانجام دیتے اس کو کہتے ہیں tissue اور جب دو سے زیادہ tissue ہمارے پاس combine ہوتے تو اس کو کہتے ہیں argon argon کی example skin heart brain etc ایک mcqs کے حوالے سے آپ an argon is defined as structure consisting of a group of tissue that perform a specialized function argon میں ہمارے پاس different structure and function of tissue ہوتے ہیں جو کہ specialized function سار انجام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں argon two or more argon combine to form system دو یا دو سے زیادہ argon جب combine ہوتے تو ہمارے پاس system produce کرتے ہیں argon system integumentary integumentary cardio and argon system is defined as group of argon that act together to carry and specialize function the 11 argon system collectively form the organism argon system جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ argon combine ہو کے ایک system بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں argon system اور ہمارے body میں 11 argon system ہے اس کے example ہمارے پاس cardio argon system تو یہ argon system ہے کیوں cardio argon system میں ہمارے پاس heart کا کام pumping ہے lungs کا کام oxygen ہے تو اس میں ایک سے زیادہ argon کام کرتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہے argon system اور AMCQ میں بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کو argon system کا کہیں تو آپ نے argon نہیں لگنا آپ نے cardio vascular system integumentary system endocrine system circulatory system lymphatic system muscular system nervous system یہ ہمارے پاس 11 system ہے اور یہ 11 system combine ہو کے 11 argon system combine ہو کے ہمارے پاس ایک body living organism بناتے ہیں آگے ہم important defusion یہ basic terminologies ہے جو ہم anatomy physiology میں یوز کرتے ہیں the moment of molecules of substance from area of higher concentration to area of its lower concentration is called defusion defusion ہمارے پاس higher concentration سے molecules کا lower concentration تک اس کو کہتے defusion اور اس سیمپل سی اگزامپل ہمارے پاس اکثر ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایریسال سپری ہے اس کو اگر روم کے ایک کونے میں ہم کرے تو اس کا smell جو دوسرے کارنر تک چلا جاتا ہے اس کو دیفیجن کے ذریعہ higher concentration سے lower concentration تک ہمارے پاس جاتے ہیں دیفیجن اس مومنٹ آف وارٹر مالیکیول فرام اٹس ہائر کنس concentration تو اسیمی permeable membrane اچھا اوپر دیفیجن تو آپ کہیں گے دیفیجن انسان کی جسم میں کام پہ یوز دیفیجن کے ذریعے ہمارے پاس لنگز اپنا کام سرانجام دیتا ہے کیونکہ انسپیریشن کے دوران ہم ایکسیجن اندر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسیجن کی کنس کم مومنٹ اف وارٹر مالیکل فرام ایٹس ہائر کنسٹریشن تو ایٹس لور کنسٹریشن تو اسیمی permeable membrane آسموسی میں کیا ہوتے ہیں کہ مالیکل کا فلو مومنٹ ہمارے پاس ہائی کنسٹریشن سے لوور کنسٹریشن جاتا ہے لیکن اسیمی permeable membrane اس کو ہم آسموسی کہتے ہیں اور سمال انٹسٹین کے میں ہمارے پاس وارٹر کی جو ایبزارپشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آسموسی کے ذریعے ہوتی ہیں یہ سب ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ ایم سی ایم سی کیوز ایم سی ایم سی دیفیوزن یہ بھی آسکتے ہیں ایم سی آسکتے ہیں آسموسی فیسلیٹڈ ڈیفیوزن کیا ہے کہ فیسلیٹڈ ڈیفیوزن میں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفیوزن کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یا آیانک یا ہارمونل فنکشن اور یہ اسماسی ہوای اسی پر میابل میمبرین کے ذریعے پورس کے ذریعے چینل کے ذریعے اگر کوئی چیز ہمارے پاس فلو ہوتی ہے تو اس کو ہم فیسلیٹڈ ڈیفیوزن کہتے ہیں اور یہ ہم اسٹیمیلیٹ کرتے ہیں ہارمون وغیرہ کے ذریعے ایکٹیو ٹرانسپورٹ اچھ اس کی اگزامپل گلوکوز بائی سیل ہمارے پاس سیل جو ہیں وہ گلوکوز رہتا ہے تو فیسلیٹڈ ڈیفیوزن کے ذریعے ایکٹیو ٹرانسپورٹ دیمومیٹ اپ مالیکل فرام اٹس سلور کنسٹریشن تو ہائیر کنسٹریشن ویڈ ہیلپ آف کنسٹریشن آف سیلیلر اینرژی ان دیفیوزن آف ایٹی پی ہمارے پاس ڈیفیوزن جو ہے وہ نارملی ہوتا ہے وہ نارمل پراسس خود بخود ہوتا ہے لیکن ایکٹیو ٹرانسپورٹ وہ ہمارے پاس سمالر کنسٹریشن سے ہائیر کنسٹریشن یہ ڈیفیوزن کا اپوزٹ ہیں یہ ہم لوور کنسٹریشن سے ہائیر کنسٹریشن تک داتے ہیں لیکن اس میں ہم نے انرجی یوز کرنی ہے اور ایک سوڈیم پوٹاشیم پم سوڈیم پوٹاشیم پمپ آگے پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوتے ہیں فیلٹریشن دیمومیٹ آف وٹر اینڈ ڈیزال سبسٹانس فرام دی ایریا آف ہائیر کنسٹریشن تو دی ایریا کنسٹریشن کال فیلٹریشن اور اس طرح فیلٹریشن جب ہمارے پاس ہائیر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن تک کوئی چیزیں جاتی ہیں لیکن وہاں پہ تو پورس جاتی ہیں تو اسے ہم فیلٹریشن کہتے ہیں اور اس کی بیٹر ایگزامپل ہمارے پاس جو ہیں رینل ٹی بیولز یورین کیڈنی میں جو فیلٹریشن ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے ہمارے پاس فیگو سائٹوسیز ایک ہمارے پاس ہیں اوپینو سائٹوسیز دی فیگو سائٹوسیز دی انگفرنٹ سوالوینگ آف سالیڈ سبسینس بیکٹیریا بائی فیگو سائٹک سیل اس کارڈ فیگو سائٹوسیز جب ہم کوئی سالیڈ بیکٹیریا وائر بیکٹیریا یا کوئی اس طرح کی بارڈی اگر ہمارا جسم میں کوئی سیل انگلف کر لے تو اسے کہتے ہیں فیگو سائٹوسیز اگزامپل کہیں وائیڈ بلڈ سیل انگلف بیکٹیریا ہمارے جسم میں جب بھی بیکٹیریا مایکرو آرگینیزم جاتے ہیں تو وائیڈ بلڈ سیل جو ہمارا ایمیون سسٹم بناتے ہیں جس کے اکثر ہمارے پاس ٹائپ نیوٹروفیل یونوفیل لیوکو سائٹ تو وہ کہہ کرتے ہیں وہ انگلف کرتے ہیں بیکٹیریا کو اور اسے کہتے ہیں اس پرسس کو کہتے ہیں فیگو سائٹوسیز پینو سائٹوسیز دی اپٹیک افلویڈ اینڈ ڈیزال سبسٹانس اس کال پینو سائٹوسیز اور اگر ہمارے پاس کوئی فلویڈ فارم میں انگلف مینٹ ہو تو اسے کہتے ہیں پینو سائٹوسیز سیل اور ہمارے کہتے ہیں کہ کڈنی ٹیبیول وہ ڈیزال پروٹین فلویڈ فارم میں واپس ری اپزور کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پینو سائٹوسیز اینڈو سائٹوسیز اگر کوئی چیز اندر کی طرف آف لے جاتے تو اسے اینڈو سائٹوسیز کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس پینو اینڈو سائٹوسیز بھی ہو سکتے ہیں اور فیگو ایکزو سائٹوسیز کہتے ہیں ارگنیزیشن لیول آف باڈی ہمارے پاس لیول آف باڈی کیس طرح باڈی کیس طرح بنتی ہے تو پہلے یہ ایٹمز ہوتے ہیں ایٹم کمبائن ہوں کے ہمارے پاس مالیکیولز بناتے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس کمپاؤنڈز بنتے ہیں کمپاؤنڈ کے بعد سیل بنتا ہے سیل پھر ڈیوائیڈ ہرٹ لنگز کیڈنی یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سسٹم بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ سسٹم کمبائن ہوں کے ہمارے پاس ایک لیونگ آرگینیزم بنا دیتے ہیں باڈی یہ ہمارے پاس کچھ ٹرم ہے جس میں کچھ ڈائریکشنل ہے کچھ نان ڈائریکشنل ہے یہ اکثر ہم ایناٹمی فیزیالوجی میں یوز کرتے ہیں اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں سپرفیشیل جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں سپرفیشیل ٹیشو ٹوارڈ سرفیس وہ ٹیشو جو سرفیس کی نزدیک ہو اسے ہم کہتے ہیں سپرفیشیل پیرینیل پیرینیل پیلوک پیلوک ریجن کا فلور جو پیرینیل ریجن کہتے ہیں پلینٹر سول آف فورٹ جس طرح پام آف ہینڈ ہاتھ کی ہاتھ پاؤں کی جو بیس ہے اس کو ہم پلینٹر کہتے ہیں پلینٹر ریفلیکس ہمارے پاس ایک ورڈ یوز ہوتا ہے آگے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پلینٹر کسے کہتے ہیں سول آف فورٹ کو پلینٹر کہتے ہیں اور اس پہ فیمورل فیمورتائی کو کہتے ہیں فرنٹل فرنٹ کو کہتے ہیں گیس ٹریک جب بھی ہمارے پاس ورڈ یوز ہوگا اس کا مطلب ہوگا اسٹامیک گلوٹیل گلوٹیل مسل جس میں ہم آئی ایم انجیکشن بچوں میں لگاتے ہیں بڑوں میں بھی اکثر لگاتے ہیں بٹک گلوٹیل مسل امپورٹنٹ ورڈ ہے بریکیل بریکیل آرٹری ہمارے جسم میں ٹویل لوکیشن ہے جہاں پہ آرٹری ہوتی ہیں تو اس میں ایک ریجن بریکیل آرٹری بریکیل آرٹری تو اپر آرم کو بریکیل کہتے ہیں بکل اورل کیویٹی ماؤت کو کہتے ہیں کارڈییک جب بھی ورڈ یوز ہوگا کارڈییک ریجن تو اس کا مطلب ہرٹ ہوگا سروائیک نیک کرینیل ہیٹ کے لئے یوز ہوتے ہیں کرینیل آرٹری کرینیم کرینیم بھی ہیٹ کے لئے ہوتے ہیں ہمارے شولڈر پہ جو میسل اس کو ڈیلٹائیل میسل کہتے ہیں اور یہ میسل جو ہے یہ ہم کس لئے یوز کرتے ہیں یہ ہم اس میں بھی آئی ایم انجیکشن لگائے جاتے ہیں ڈیلٹائیل مسل میں سپرفیشیل ایبو کو کہتے ہیں ٹیمپورل سائیڈ آف ہیڈ ہیڈ کے اگر آپ ہیڈ کے بلکل اوپر ہاتھ رکھ لے تو سائیڈ والے ریجن کو کہتے ہیں ٹیمپورل امبلائیکل نیویل کو کہتے ہیں نیویل کو پیٹلر پیٹلر نی کیپ پیٹلر ریفلیکس بھی ہم چیک کرتے ہیں نی کیپ گٹنے کے اوپر ہیپیٹیک جب بھی ورڈ یوز ہوگا لیور اس سے مناد ہوگا اور ہیپیٹیٹس لیور کا انفیقشن اس سے نکلا ہے ہیپیٹیک لیور کو کہتے ہیں اور ہیپیٹیٹس لیور انفیقشن کو ایلیک ریجن ہیپ کو کہتے ہیں انگوائنل ریجن گرائن یہ جتنے بھی ریجن ہیں آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے میری ویڈیوز میں یہ بلکل بھی سب کے سب ہم انہٹمی فیزیالوجی میں یوز کرتے ہیں اس میں اکثر ریجن جو آگے یوز ہوئے ہیں آپ یہ یونٹ چیک کریں گے پتہ چل جائے نیزل کیویٹی نیزل فلیرنکس نیزل کینولا نیزل کیتھٹر یہ جتنے بھی چیزیں انجی ٹیوب یہ سب نیزل یہ ویڈ ہم آگے یوز کرتے ہیں انفیریئر بیلو کو کہتے ہیں یا لوگر کو کہتے ہیں انفیریئر اگر ہم ماؤت کی ڈیفینیش کریں انٹیریئر نوز نوز جس کو آرم پیٹس جس کو ہم بگل کہتے ہیں سوری آرم پیٹس اکزیلری اکثر ہم ٹیمپریٹر بھی معلوم کرتے ہیں انٹرنل انٹیریئر ٹو انٹرنل انٹرنل پکاتے ہیں اندر کی طرف جو ہوتے ہیں ایکسٹرنل باہر کی طرف چیز ہوکہ کہتے ہیں آکسیپیٹل بیک آف ہیڈ کو آکسیپیٹل کہتے ہیں آربیٹل آئی ریلیٹیڈ ہوتے ہیں پیرائیٹل کراؤن آف ہیڈ ہوتے ہیں پلمونری لنگس ہوتے ہیں لنگس کو کہتے ہیں پلمونری جب بھی پلمو کا وارڈ یوز ہوگا اس کے مراد لنگس ہوں گے رینل سے مراد کیڈنی ہے سیکرل بیس آسوائن اور منٹل منٹل جو ہے یہ ایک یہ منٹل چین کو کہتے ہیں ایک تو منٹل وارڈ وغیرہ وہ سائے کارٹریک جو پیشن دوتے ہیں یہ منٹل چین ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک انواز ایک سر ہم یوز کرتے ہیں سینٹرل مین پائنٹ پی ریفرل پورشن سیٹ پہ پہ پیتے ہیں پروکزیمل کلوزر تو آریجن ڈیسٹرل آوے فرام آریجن پیرائیٹل پرٹیننگ تو دی دوال آف کیویٹی ویزرل پرٹیننگ تو دی آرگن دوال کیویٹی میز پیرائیٹل اگر ہم پوئی پورشن کرے تو اس کا مطلب وغیرہ کیویٹی کے درمین کوئی چیز لائی کرتی ہیں لیکن دوال وال کی طرف ہیں اگر ویزرل ہے تو اندر کی طرف ہمارے پاس مراد ہوگا پوستیریر آر ڈار سل ٹورڈ دی بیک اگر میڈل میڈ لائن میں لیٹرل سیڈ پہ اپسی لیٹرل آرگن آن دی سیم سیڈ اس کو کہتے اپسی لیٹرل کانٹر لیٹرل آرگن آن دی اپوزیٹ سیڈ اگر جی طرح ہمارے پاس لیور رائیٹ سیڈ پہ اپسی لیٹرل دوسرا جو اپنے سیکھنے ہیں ایناٹمی فیزیالجو کے لیے یہ ریجن یہ بھی آپ پڑھ لیں خود سے یہ بھی وہی ریجن ہے ریلیشن بیٹوین ایناٹمی فیزیالجو ایناٹمی فیزیالجو کے درمین کون سا ریلیشن ہے ایناٹمی ایکسپلین ڈی سٹرکچر وائل فیزیالجو ایکسپلین ڈی فنکشن ایناٹمی ہمارے پاس سٹرکچر کا بتاتا ہے فیزیالجو فنکشن بناتا ہے ایناٹمی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہارٹ کیا ہیں ہارٹ کے فور چیمبر ہارٹ کے تری میمبرینز ہیں پیریکارڈیم مایوکارڈیم اینڈوکارڈیم اس میں کتنے مسئلز ہیں یہ فیزیالجو میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہارٹ کے الیکٹرکل ایکٹیویٹی کیا ہے مسئل ایکٹیویٹی کیا ہے پیمپنگ وغیرہ کس طرح کرتا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں ایناٹمیکل پوزیشن ایناٹمیکل پوزیشن ہم کس طرح کی سٹینڈ ایریکٹ فیس فارورڈ اپر لیم ایڈ سائیڈ پامپ فارورڈ جب بھی آپ ایناٹمیکل پوزیشن پہ چیک کریں گے تو آپ فیشن کو سٹریٹ فارورڈ آپ کڑا کریں گے فیس اس کا فارورڈ ہوگا اپر لیم اس کے سائیڈ پہ ہوں گے پامپ جو ہوں گے وہ فارورڈ کی طرف ہوں گے ایناٹمی فیزیالجی جی موسی جی 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 ہی 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 ہوتی ہیں ایناٹمی ایناٹمی ایس سٹرکشور دی فیزیالجی ایس فونکشن باری باری ایس دی باری 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 دونو ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلی نے اور دونو کو ہم نے سٹری کرنا ہے ساتھ ساتھ میں سلوشن سلوشن جب بھی ہمارے پاس سلوشن شگر ڈیزیال انوارٹر جب بھی ہمارے پاس سلوشن ڈیزیال ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں سلوشن سٹرنٹ آف سلوشن دی ایماؤنٹ آف سلوشن پارٹیکل ڈیزیال پر یونٹ والیوم آف سلوشن اس کال سٹرنٹ آر ٹرنی سٹی آف سلوشن ایک سٹرنٹ آف سلوشن کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایماؤنٹ آف سلوشن میں ڈیزیال ہو اگر ہمارے پاس سلوشن میں تو اگر ہمارے پاس سلوشن کا مقدار زیادہ ہو سلوشن میں تو یہ سٹرنٹ اس کا زیادہ ہوگا اگر سلوشن کا مقدار کم ہو تو سٹرنٹ ہے وہ کم ہوگا ون وی کمپیر دی تنیسیٹی آف ون سلوشن to another solution we use term hypotonic isotonic and hypertonic اگر ہم تنیسیٹی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کریں تو ہمارے پاس ٹائپ آتے ہیں hypertonic isotonic and hypertonic hypotonic یا hypertonic a solution having strength a solution having strength lesser than other one is said to be hypotonic solution جب بھی ہمارے پاس دو solution اور ایک solution کی concentration دوسرے solution سے کم ہو تو اسے ہم کہتے ہیں hypotonic solution a solution having strength equal to other one is considered to be isotonic solution وہ solution جس کی concentration دوسرے solution کے سیم ہو تو اس solution کو ہم کہتے ہے isotonic تیسرا ہمارے پاس ہے hypertonic solution having strength greater than other one is called hypertonic وہ solution اگر ہمارے پاس دو solution ہو ان کی ہم آپ اس میں comparison ریزن کریں تو اس میں ہمارے پاس اگر ایک solution کی concentration دوسری solution سے زیادہ تو اسے کہتے ہیں hypertonic اس کے بعد ہم آتے ہیں body's cavity برین میں cavities بہت 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 ہی خم ہوتی ہیں body's cavity میں ventral cavities front side پہ جو cavities اس کو ventral cavity کہتے ہیں تو اس میں thoracic cavity آتی ہیں thoracic cavity میں کہتے ہیں thoracic cavity ہمارے chest cavity کو thoracic cavity کہتے ہیں اس میں lungs medestrinium timus heart asophagus tree یہ important mcq ہے سب کے سب آپ کے پاس exam میں آئے گا کہ lungs ہمارے پاس کس cavity میں لائی کرتے ہیں تو thoracic cavity medestrinium timus heart asophagus tree جتنے بھی جتنے بھی آرگنز ہمارے پاس ہمارے پاس طورے cavity میں آتا ہے اور یہ ventral cavity کی example ہے ventral cavity میں دوسرے کہتے ہیں abdominal cavity آتے ہیں abdominal cavity میں کون سے آرگن آتے ہیں stomach liver gall bladder pancreas spleen small intestine large intestine kidney جتنے بھی آرگن ہمارے پاس abdominal cavity میں آتے ہیں body cavity میں تیسرا جو ہمارے پاس pelvic cavity pelvic cavity کون سی cavity ہمارے وہ cavity ناف سے لے کر ناف سے لے نیول سے لے کر یوریترا تک جو cavity کو کہتے ہیں pelvic cavity میں urinary ریپریٹر آتے ہیں اور internal reproductive argon external اس میں نہیں آتی internal reproductive argon آتے ہیں body planes and section a plane is an imaginary line that separate two portion of the body are an argon ایک imaginary line جو ہم خیالی line کہتے ہیں وہ ہمارے پاس body کو جو دو equal part میں divide کرے اس کو ہم کہتے ہیں plane sections and planes ایک ہمارے پاس frontal ہیں جسے coronal کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں frontal اس میں کیا ہوا ہیں اس میں ایسا ہوا ہے کہ جو face آپ دیکھ لیں یہ face یہ front side کے chest یہ جتنے بھی portion یہ سب front side پہ ہے یہ divide کرتی ہے اگر اس کو یا coronal plane اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے body کو اس طرح divide کرے کہ ہمارا front ایک side پہ آجائے اور back جو ہے وہ دوسرے side پہ آجائے تو اس جو کہتے ہیں frontal plane دوسرا ہمارے پاس کون سا ہے کہ یہ frontal ہو گیا دوسرا frontal plane کیا کام کہتے ہیں divide body into front and back portion دوسرا sagittal section cut a body into right and left portion آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو اسے کہتے ہیں sagittal sagittal اس نے body کو right اور left میں divide کیا ہوا ہیں یہ right side ہے right side ایک side پہ اور پھر دوسرا دیکھیں کہ left side وہ plane کے دوسرے side پہ ہے تو یہ left side ہے میں اس کے ساتھ plane ہے کہ right اور left side اسے کہتے ہیں sagittal section amid sagittal plane equal right and left hal parasagittal cut a body into two unequal parasagittal اگر آپ کریں تو unequal division کریں means right اور left side وہ آپ اس میں equal نہیں ہوں گے ایک transverse section ہوتی ہے transverse ہمارے پاس کون سا ہے یہ transverse ہے اس نے body کو اس طرح کٹا ہے تو یہ upper side اس کو ہم u سے denote کریں یہ upper side یہ درمین میں plane ہے اور یہ lower side تو اس کو کہتے ہیں اس کو کون سا plane کہیں گے transverse section it divided by into upper and lower portion long niche section cut lung the lung axis of the body are argon abdominal pelvic region and quadrants ہمارے ہمارے پاس باڈی میں four quadrants ہوتے ہیں to describe the location of abdominal argon یہ quadrant آپ دیکھیں ہمارے باڈی میں different argon ہے جس طرح abdominal میں اگر آپ بات کریں لائن اگر اگر نائن ریجن بنا تے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے دو جو ہے دو ٹرانس ورس لائن آپ نے کہنی ہوگی اور دو لانگ نیچ تیونل تو اس طرح اور دو آپ نے اس طرح لائن کہنی ہوگی اور یہ کس طرح آپ دیکھیں یہ ریجن اس طرح ہوتے کہ یہ ایک لائن جو اس کو کہتے میٹ کلیوکولر لائن کیونکہ اس کو میٹ کلیوکولر لائن کیونکہ کہتے ہیں کیونکہ یہ میڈ میں سٹارٹ ہوتی تو اس کو کہتے میٹ کلیوکولر لائن یہ کلیوکولر بون جس بیوٹی بون بھی کہتے ہیں میٹ کلیوکولر لائن اس کو میٹ کلیوکولر لائن کہتے ہیں اس کے بعد کون سا اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسورس پلین ہے یہ جیسے ہی ریپ آپ کے پاس ختم ہوگی ریپ کے بعد آپ کے پاس یہ پلین سٹارٹ ہوگا دوسرا ہمارے پاس کون سا اس کو ہم ایلی ایلی پیوکولر ایک یہ پلین ہے تو آپ باڈی کو نائن ریجن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ جو آپ اس کو کہتے ہیں میٹ کلیوکولر لائن یہ ہمارے پاس سب کلیوکولر سب کاسٹر لائن ہے اور ایک ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ایک ریجن یہ فائف سیکس سیون ایٹ نائن تو یہ نائن ریجن ہمارے پاس بن گئے اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پرابلم ہوتی مثال کے طور پر کسی کو لیور کی پرابلم ہے لیور کی پرابلم لیور کی ریلیٹی بھی میرے چینل میں ویڈیوز ہیں لیور کی اگر کوئی پرابلم ہے تو اسے ایپ ڈامنل پین ہوگا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کی اس کے لیور میں پرابلم ہے یا اس کے کڈنی میں پرابلم ہے تو ہر کوارڈنٹ میں ہمارے پاس سپیسیفک آرگن ہوتے ہیں دیکھو اب ہم آگے پڑھتے ہیں یہ آپ کو کلیئر بتائے گیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ رائٹ ہائپو کانڈرک ریجن ہے لیفٹ ہائپو کانڈرک ریجن رائٹ لمبر ریجن لیفٹ ریجن رائٹ الیک ریجن الیک پورشن اور درمیان والا جو ہے اس میں ہمارے پاس اپی گیسٹرک ریجن گیسٹرک تو یہ نائن ریجن ہمارے پاس ہیں that's very important اب abdominal pelvic ریجن یہی بات میں آپ بتانے والا تھا کہ یہ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نائن جو ریجن ہے تو ہر ریجن میں کون کون سا آرگن ہمارے پاس ہوتا ہے رائٹ ہائپو کانڈرک ریجن رائٹ یہ رائٹ ہائپو کانڈرک ریجن ہے اس میں کون سا آرگن رائٹ لوب آف لیور گال بلیڈر آف رائٹ کیڈنی رائٹ ہائپو کانڈرک ریجن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گال بلیڈر ہوتا ہے رائٹ لوب آف لیور ہوتا ہے اور رائٹ کیڈنی ہوتی ہے لیفٹ ہائپو کانڈرک ریجن میں ہمارے پاس پارٹ آف سٹام سپلین سمال پارٹ آف پین کریاس پارٹ آف لیفٹ گرنی تو لیفٹ ہائپو کانڈرک ریجن اس میں ہمارے پاس کون سے آرگن ہوتے ہیں لیفٹ ہائپو کانڈرک ریجن اگر آپ یہاں پہ بات کریں تو وہاں سٹام پین کریاس پارٹ آف لیفٹ گرنی لیفٹ گرنی کا توڑا بہت پارٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتا ہے اور باقی آرگن ہمارے پاس ہوتے ہیں رائٹ لمبر ریجن رائٹ لمبر ریجن میں کون سے پارٹ ہوتے ہیں سپیرئر پارٹ آف سیکم ایسینڈن کولان انفیر پارٹ آف رائٹ گرنی یہ انتہائی ایمپورٹن ایم سی کیوز ہیں کہ کون سی ریجن میں کون سا آرگن ہمارے پاس لائی کرتے ہے سہہ لہذا آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے لیفٹ لمبر ریجن میں ہمارے پاس پارٹ آسمان انٹرس تائن دیسنڈن کولان انفیر یہ دیکھو یہ آپ یہ دکھائے گیا ہے کہ لمبر ریجن یہ ریجن ہے تو اس میں کون کون سے آرگن ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس دیسنڈن کولان انفیر پارٹ آف لیفٹ کی نیجے آرگن جہاں پہ ہوتے ہیں اس میں رائٹ الیک ریجن میں رائٹ الیک ریجن میں یہ انتہائی ایمپورٹنٹ پو ایمسی کیوز ہے ہمارے ایگزیم میں بھی آیا تا ٹو تاؤزن سیونٹین میں کہ اپنڈیکس لائز تو آپ نے رائٹ الیک ریجن پوٹ کرنا ہے لیفٹ الیک ریجن میں ہمارے پاس سمال انٹرس ٹائن کا پارٹ سگمائیڈ کولان کا پارٹ لائی کرتا ہے ایپی گیسٹرک ریجن میں کونسی گریٹر پارٹ آف لیور گریٹر پارٹ آف سٹامیک اینڈ گریٹر پارٹ آف پین کریاس ایپی گیسٹرک ریجن میں گریٹر پارٹ آف لیور اس لئے کہتا ہے میں آپ بنا دیکھو ایپی گیسٹرک ریجن تو یہاں پہ لیور دکھائی دے رہے کہ لیور کا جو میکسیم پارٹ جو ہے وہ ایپی گیسٹرک ریجن میں ہوتا ہے ہمارے پاس گریٹر پارٹ پین کریاس کا گریٹر پارٹ ایپی گیسٹرک ریجن میں ہائپو گیسٹرک ریجن میں کون سا ہوتا ہیں انتہائی ایمپورٹنٹ انتہائی ایمپورٹنٹ کہ جب آپ کے پاس بلیڈر فل ہوگا تو ہائپو گیسٹرک ریجن میں آ جاتا ہے تو ہائپو گیسٹرک ریجن میں آتا ہے تو یہ ایمپورٹن ایمپورٹن اس میں سینیریو آتا ہے کہ اگر گل بلیڈر فل نہ ہو تو وہ اپنے پیلوک ریجن میں ہوگا لیکن اگر وہ فل ہو تو ہائپو گیسٹرک ریجن میں آ جاتے ہیں اور یہ آپ کا سلائیڈ تھا اس میں آپ کوئی بھی کسی بھی کسی بھی فرابرم تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اوکی تینک یو موسیقی